اسلام علیکم دوستو آج شام ہوئی ہے یہ شام کا ٹائم ہے تو ہم ویکسین کریں گے ویکسین اس طرح شاپر میں بند کر کے لے کے آنی ہے یہ دیکھیں اخبار کے ساتھ یہ اس پر برف لگا کے لے کے آنی ہے دھوپ میں نہیں لانی ہے کہ دھوپ باہر ہو تو آپ نے برف میں لگا کے شاپر میں ڈال کے ویکسین یہ دیکھیں ویکسین کی قائدیں یہ دوزار سکوزے کی ہماری ویکسین ہے اور اس میں برف دیا ہے برف جو ہے نا آپ نے یہ اسی لئے ڈال لینی ہے یہ کچھرہ ویڈیو کے اندر دکھایا تھا یہ دیکھیں یہ میں اس کا حالت دود ہے ٹھیک ہے جی یہ ہم نے ویکسین میں ڈالنا ہوتا ہے باز میں ڈالنا ہوتا ہے تاکہ جو چودے ہیں نا ان کو وہ ہیتنا کرے جو چودے ہیں اگر میں ڈال لیا ہے اب جو کوئیلیں ہیں نا ویکسین کی یہ دیکھیں اب یہ ویکسین دودھ کے اندر کو دیگے کیا کیمرہ نزدیگ لے کیا کیمرہ نزدیگ نہیں ہے یہ دیکھیں یہ کوئیل کو آپ نے اس طرح پکڑنا ہے اپنے پانی کے اندر ہی کھولنی ہے اس طرح آپ نے پانی کے اندر ہی کھولنی ہے یہ تہدید ہو گئی ہے اب جو بکایا بچی ہے یہ خالی اس کو آپ نے گھر کے اندر نہیں پھینک رہا ہے نہ بچوں کو دینا یہ بوتل کو جو خالی بوتل بچے گی اس کو شیڈ سے دور لے جا کر آپ نے پھینک رہا ہے یعنی کہ زمین کے اندر دبا دینا ہے یہ جیسے دوب نکل دی ہے پھر اس کا جراسیم جاگ جاتے پھر یہ چوزوں پاکے چھپڑ جاتے یہ دیکھیں یہ کوہل پکڑی دوسری بھی یہ اینڈی لسوٹا ہے جی ہے ٹھیک ہے جی دو ہزار چوزے کی دو ایک ہزار چوزے کی ایک ایک کوہل دی ہے ایک دوبارہ یہ ڈال ہے یہ دیکھیں وہ سی طریقے سے ہم نے یہ اس کے اندر میں جا کر مکس کی ہے یہ دیکھیں سار آپ نے مکس کرنا ہے تھنڈے پانی کے اندر اور یہ ہمارا ویکٹین والا دودھ تیار ہو گیا ہے یہ تھنڈا ہو گیا ہے بہت دودھ بھی اب جو ہے نا ہم نے اس میں سے ڈھکان بعد میں نکال دینا ہے ڈھونڈ کے جو ڈھکان ہمارے گھم ہو گیا تھے بیچ میں وہ نکالنے ہیں اب ڈھونڈ کے یہ دیکھیں یہ دونوں ڈھکان ہم نے نکال لی ہے یہ بھی شاپر میں ڈال دے لیں اب جو ہم نے اس میں تقریبا دس لیٹر پانی لیں گے تاکہ دو پیرو مارا دودھ تھا اور آٹھ لیٹر میں پانی ڈالیں گے یہ پانچ لیٹر کی چین تھی یہ ڈال دی ہے اور یہ جو پین ہے نا یہ ہم آدھیک ڈالیں گے تاکہ یہ ڈیڑھ دو گھنٹے کے اندر اندر جانا یہ چوزے پانی پینے اس سے زیادہ دیر پانی ہم نے نہیں ان کو ڈالنا اب یہ دیکھیں یہ محضور تیار ہو گیا ہمارا میکسین والا اب اس کو اچھی طرح ہی رائیں گے ہم پانی کو مکس کریں گے اس کے اندر تاکہ سارا جو ماتا ہے نا وہ حال فضیر ہو جائے گے دودھ والا پانی مکس کی آوا اس میں ڈالیں گے ہر ڈپے کے اندر ڈالیں گے یہ دیکھیں ڈپا اس کے ساتھ ہی رکھیں گے تاکہ دوسری زمین کے اوپر پانی ڈپا اس کے ساتھ ہی رکھیں گے یہ دیکھیں یہ کی بار بیکسین ہے والا یہ جو پانی ہے نا یہ دیکھیں یہ پھلایا تھا یہ چوبہ پڑا کر دیلاتا جیسے ہی بیکسین والا اس میں پانی پیا ہے دو چار میکی پہ بہت اس کی ڈالت ہو گئی ہے یہ پہلے زیدہ تھا پہلے زیدہ تھا آپ نے بھی سارے پلاک پہلا دیکھنا ہے پہلے بیکسین کرنے سے پہلے آپ کے سارے چودے تر دروس کمانا ہونے چاہیے آپ نے بیماری ہو کوئی دھلے نظر آ رہے ہیں یا موسوسکر نظر آ رہے ہیں کہ میرا پہلے بیکسین نہیں کرنی ہے ہم نے یہ آئیڈیا کیا ہے کہ سارے چودے ہی یعنی کہ وڑا مند لیاتا اور ایس دیاتا ہار چیز ہم نے دیکھا رہے ہیں ہم نے سارے کچھ ہے سیاس کے بھی مگر یہ چودے پڑا لیداتا میں نے کچھ پکڑ گیا اس کو پانی پلایا ہے کہ نے رکھے پار میں ان کو ایسے بھیلانا ہے یہ دیکھیں چاہکہ کوئی چودے خونے کا случай پہ لگایا جائے یہ دیکھیں 교ٰ چاہтоб گھے چودے ہیں ان کو بھیلانا ہے چاہکہ ہم سارے چودے پانی پی کلے اب آپ نے اس میں بھوم گنا ہے جو تک یہ پانی خدا vid کوسما آپ نےofانے کے لیے پانی کھنے بعد ان میں سے کوئی چودے رہے گا تو پھر وہ بیچین والا پانی جسے نہیں کیا ہوں نے وہ بیماریاں سے جائے گا پاکے وہ شید کو جلتو آپ پارنے کیا ہوں نے ان کو نقصان دے گا آپ نے ہاتھ سے بھی نہ ہے تو آپ درانہ ہیں یہ درانہ ہے جب آپ کو دلائے ہو جائے ہیں اب یہ دیکھیں کی طرح کو آئی تھی یہ دیکھیں یہ پانی پینے چونہوں نے ایک سا آدھ آپ نے بیچین کردے سے پہلے دو گھنٹے پہلے پانی اٹھا لینا پانی بیچ میں نہ ہو پانی اٹھا لھی نہیں کیا دیکھیںрам کہ یہاں میں ماس چاہتی ہیں جب اچھا ہاں سے اٹھا جان ویسرات آئے ہیں اب یہ ساں کروں کے دلانہ کچھ بھی ہوا چھوزہ ویسرات آئے ہیں گے یہ دیکھیں اٹھیں آب یہ دیکھیں یہ بھی تیواریلائج اس کو بھی ہم آسے پاس پرائیں گے تاکہ یہ بھی پانی پی جائے پانی پی جائے گا پانی پی جائے گا زندگی یوم جی کو یہ بچ جائے گا نہیں تو یہ گزر جائے گا جو پانی تودا پینے سے رہ جائے گا تو پھر وہ اندھی بیماریاں اگر کو یہ اٹھائش کرتی ہیں تو یہ اندھی ریسوٹا ہمیں ریکشن کی ہے تو پھر وہ بیماریاں اوسرا کو بھی سابت کر رہتے ہیں ہاں ہاں ہمیں دراؤں میں یاد رکھ دیگا یہ دیکھیں ماشاء اللہ خاص خاص کل ہم نے اس کو ویسے ہی پانی رکھنا ہے اسلام علیکم دوستو کیا آدھیں آج ہم نے ویکسین کرنی ہے ویکسین کرنے سے پہلے جو ہے نا یہ پندرہ بیس منٹ پہلے ہم نے ان کو فیڈ ڈال دیا ہے فیڈ ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کھا پی لیں اور جو ہے نا یہ کہ انہیں جو تھینا ہم نے دو گھنٹے پہلے سے یہ پانی اٹھایا ہوا ہے یہاں پہ جیسے ہی سورج گروب ہونا ہے تو ہم نے ان کی ویکسین کر دینی ہے ویکسین جو ہے نا سورج گروب ہونے کے ٹیم ہی کرتے ہیں دن کے ٹیم نہیں کرتے اس سے جو ہوتا ہے نا پھر وہ چوزے کو جو اس کے جراسیم ہوتے ہیں ویکسین کے وہ جاگ جاتے ہیں پھر چوزے کو نقصان پہنچتا ہے کس کر موٹیٹی ہونا شروع ہو جاتی ہے یہ بیماریوں کا شکار ہو جاتی ہے ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں سارے چوزے ماشاء اللہ کر رہے ہیں یہ جو کینے پڑی ہیں ان میں پانی نہیں ہے بلکل خالی پڑی ہیں ابھی میں یہ دیکھیں یہ ویکسین کے لئے میں نے دودھ بھی لیا ہوا ہے یہ ویکسین پڑی ہے نیلے شاپر میں یہ دودھ ہے بھینس کا دودھ بھینس کا دودھ لیا ہوا یہ ویکسین والے پانی میں نکس کریں گے پہلے دودھ ڈالیں گے اس کے اندر پھر یہ ویکسین کو دیں گے